موسیقی آج بیو تری سکسٹی میں سیویلینز کے لیے افغانستان دنیا کے خطرناف تری ملکوں میں سے ایک پاکستان میں پی ایس پی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کچھ ماہرین تعلیم اس کے معیار سے خوش کیوں نہیں اور اید الاسا پر قربانی کا سلسلہ جاری عوام قسائیوں سے نالا آخر شکایتیں ہیں کیا ایریوں میں مشکل سے دو چار قسائی ہوتے ہیں اور سیکڑوں کی دادات میں گائیاں اور پکرے کٹ رہے ہوتے ہیں فوئیس اف امریکہ واشنٹن کے نیوز سٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں فائزہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو تری سکسٹی انٹرنیشنل کمیٹی آف سی ریڈ کروز کا کہنا ہے کہ افغانستان کا شمار اس وقت دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو عام شہریوں کے لیے سب سے خطرناک ہیں تنظیم کی آپریشنل اپ ڈیٹ ریپورٹ کے مطابق تشتب سے زخمی اور ہلاک ہونے والے کل سیویلین افراد میں سے پچاس فیصد سے زائد خواتین اور بچے ہیں بدکو ریڈ کروز کمیٹی کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران تنظیم نے لڑائی میں شدید زخمی ہونے والے انچاس ہزار پانچ سو افراد کو طبی خدمات فراہم کی یعنی آسطن روزانہ دو سو ستر افراد کو قندہار میں ریڈ کروز کی مدد سے چلنے والے میر وائز ہسپتال میں اس سال جون تک ہتھیاروں سے زخمی ہونے والے دو ہزار تین سو چھیا سٹھ افغانوں کا علاج کیا گیا یہ تعداد گزشتہ سال کی نسبت دو گناہ زیادہ ہے ریڈ کروز کے مطابق سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران جسمانی بحالی اور مسنوعی آزا لگانے کے اس کے مراکز میں سات ہزار سے زائد افغان ریڈسٹر ہوئے ان میں سے سات سو سے زائد افراد ایسے تھے جن کے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا پڑا ہماری نمائندہ مونہ قاظم شاہ نے اسی بارے میں بزریا سکائب گفتگو کی نجم اقبال سے جو انٹرنیشنل ریڈ کروز کمیٹی کے ایشیا پسیفک سیکٹر کے سربراہ ہیں نجم اقبال نے اپنی گفتگو کے دوران تمام فریقین سے اپیل کی کہ وہ صحت کی دیکھ بھال کے ذرائع اور سہولیات کو نشانہ نہ بنائیں تو سب سے پہلی تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا جو مومنٹ میں جو ہمیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ یہ مشکل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جو جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی پابندی کا سامنا ہے بلکہ یہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ رائی کے درمیان جو بھی آپ کو جو سیکیورٹی درپیش جو سیکیورٹی خدشات لاکھ ہوتے ہیں کہ to go near to the battlefield اس وجہ سے پھر یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے تمام فریقین سے کہ جو ہیلتھ کا جو عملہ ہے جو ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں جو ہسپٹلز ہیں جو dispensaries ہیں جو بیسک ہیلتھ کی جو یونٹس ہیں جو ambulances ہیں ان کو target نہ کیا جائے طالبان جو ہیں انہوں نے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اس وجہ سے آپ کو کیا challenges درپیش ہوئے ہیں جو دون فریقین ہیں طالبان اور جو حکومت افغانستان ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارا ایک بڑا مستقل رابطہ ہے as a neutral organization کے حساب سے تو ہمیں تو اس وقت تک جو ہمارے کام کے حوالے سے جو تعاون درکار ہے وہ ہمیں مل رہا ہے اس معاملے میں ہمیں کوئی ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا کا مسئلہ درپیش نہیں ہوا طالبان نے آپ کے وہاں رہنے پہ ابھی تک کوئی اتراز اٹھایا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام foreign services یا foreign forces جو ہے وہ وہاں سے نکل جائیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایک تو یہ کہ ہمارا purely humanitarian mission ہے اور icrc ایک غیر جانبدار ادارے کے طور پر وہاں موجود ہے اور ابھی سے نہیں ہے 1987 سے ہے ہم اس وقت بھی تھے جب طالبان حکومت میں تھے پہلے اور ہم اس پورے throughout عرصے میں ہماری مستقل موجودگی رہی ہے افغانستان میں کیونکہ ایک غیر جانبدار انسان دوست دارے کی حصیت سے ہم across the frontline کام کرتے ہیں ہم ہر فریق سے رابطے میں رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے ہمارا ابھی بھی اس وقت ایک office ہے جو کہ افغان جو جو طالبان کے جو زیرے control علاقہ اس میں ہے بگوا کے مقام پہ اسی طرح ہمارے بہت سارے hospitalز ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ کچھ طالبان کے control والے areas میں ہیں کچھ حکومتی control والے areas میں ہیں تو ہم دونوں اطراف میں ہم کام کر رہے ہیں دونوں فریقین سے ہمارا مسلسل اور مستقل رابطہ ہے اور اس حوالے سے دونوں فریقین نے ہمارے کام پر ہمارے غیر جانبدار کردار پر اعتماد کا اظہار کیا اور کر رہے ہیں جنگ اور بد اہمنی کے شکار افغانستان میں خانہ جنگی کے دور میں پلنے والی افغان نسل اپنے ملک سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاق کے بعد اپنے مستقبل کے حوالے سے کن خدشات کا اظہار کر رہی ہے یہ آپ جان سکیں گے ہماری اس رپورٹ میں حال ہی میں کندھار کی ایک سڑک پر افغان سپیشل فورسز کو لے جانے والی ایک گاڑی پر افغان جنگجووں نے حملہ کیا اگلے دن اطلاعات کے مطابق طالبان نے پاکستان کے ساتھ واقع ایک اہم سرحدی چوکی پر اپنا سفید پرچم لہرا دیا یہ ویڈیو طالبان کے ایک ترجمان کی جانب سے سامنے آئی ہے اور وائس آف امریکہ غیر جانبدار طور پر اس کے مواد کی تصدیق نہیں کر سکا لیکن اس میں سرحد پر بغیر نام بتائے طالبان کے ایک جنگجو کو دکھایا گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کے گروپ نے افغان سیکیورٹی فورسز اور مقامی کاروباروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے لیکن بہت سے افغان طالبان کو اپنی طرز زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں مدینہ سادات شہری حقوقی کارکن اور دو بچوں کی والدہ ہیں وہ کابل میں رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ افغانستان کا مزاج بدل رہا ہے جب امریکہ نیٹو اور یورپی ممالک افغانستان کے معاملات میں شامل ہوئے تو لوگوں نے نارمل زندگی گزارنی شروع کی پھر جب غیر ملکی ایجنسیوں نے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو خوف و حراس پھیل گیا خاص طور پر خواتین میں ہم پریشان ہیں کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ اور ہمارے خاندان کے افراد کے ساتھ کیا ہوگا دری اصنا کابل میں صرف ایک سال پہلے ایک چھوٹی سی دکان کھولنے والے مرتضی کے اپنے خدشات ہیں ہم ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں ایک ایسا مستقبل جو جنگ اور کرونا وائرس سے پاک ہو اور شدید مہنگائی کے بغیر کیونکہ ہم سب ایک پر امن زندگی چاہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے قبضے میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی کاروبار کے لیے غیر یقینی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں بہت پریشان ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے مسائل میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی کفالت نہ کر پاؤں ہمارا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اگر طالبان کابل میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زیادہ خوف اور دیشت پیدا کریں گے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ جانے پر مجبور ہو جائیں گے مرتضی کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو طالبان پر اس بارے میں مزید دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ امن کے عمل میں شامل ہو مدینہ سادات کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا طالبان ویسے ہی ہیں جیسے وہ بیس سال پہلے تھے ان کے نظریات بھی پہلے کی طرح ہیں طالبان کی حکمرانی کی تحت زندگی خصوصاً خوابتین کے لیے اسی طرح ہے جیسے آپ پنجرے میں بند ہوں دنیا بھر کی ماں کی طرح میں بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین زندگی چاہتی ہوں ایک بہتر اور روشن مستقبل میں اپنے بیٹے کے لیے بھی پریشان ہوں لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے بائیڈن انتظامیہ نے افغان حکومت کے لیے مالی امداد جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے لیکن وہ لوگ جو طالبان کی حکمرانی کے دور کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں انہیں تشویش ہے کہ شاید یہ عظم کافی نہیں ہوگا ارش اربسادی کے ساتھ سادیا زبرانجھا وائس آف امریکا افغانستان کے علاوہ دنیا پر سے تازہ درین اور اہم خبروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلائش وی او اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو وی او اے ڈاکٹر آف فلوسفی یا عام اسطلاح میں پی ایش ڈی کسی بھی شعبے میں مہارت کا ثبوت سمجھی جاتی ہے پاکستان میں پی ایش ڈی سکولرز کی ہر سال بڑھتی ہوئی تعداد پر جہاں ہائر ایڈوکیشن کمیشن اتمنان کا اظہار کرتا ہے وہیں اس تعداد میں اضافے کے محرکات اور پی ایش ڈی کے میار پر ماہرین تعلیم کی جانب سے تنقید بھی کی جاتی ہے اس تعداد کی وجہ ہے کیا جانتے ہیں اسلام آباد سے گیتی آرہ آنیس کی اس رپورٹ میں خانز بر کی پیس ان کانفلک کے موضوع پر پی ایش ڈی کی غرض سے اسلام آباد میں رہائش وزیر ہیں ان کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے سے ہے جہاں وہ ایک کالش میں لیکچرر بھی ہیں ان کا اسلام آباد میں رہ کر پی ایش ڈی کرنا مجبوری ہے کیونکہ باکول ان کے چھوٹے شہروں میں ایسے میاری اداروں کی کمی ہے جو پی ایش ڈی کرا سکیں جو سٹینڈر یونیورسٹی میں سمجھ رہا ہوں جو جب میں نے ایڈمیشن لیا تو اس وقت صرف پیشاوری یونیورسٹی تھی باقی یونیورسٹیز میں سائنسز میں تو ہوتے ہیں لیکن سوشل سائنسز میں پی ایش ڈی کا ابھی ٹرینڈ کیونکہ عبدالوالی خان یونیورسٹی یا دوسرے یونیورسٹی ریسنٹلی بنے ہیں تو اس میں اتنی فیکلٹی اور ریسرچ سکل اور وہ اپرچونٹیز کام تھی پی ایش ڈی کرنے کے خواہش مند سینکڑوں طلبہ خان زیب کی طرح بڑے شہروں تک نہیں پہنچ پاتے ایک رائے یہ بھی ہے کہ پی ایش ڈی کرنا ان اساتذہ کے لیے ضروری ہو چکا ہے جو کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیکچر ہمیں اس کے کچھ بینیفیٹس مل رہے جاتے ہیں جب ہم پی ایش ڈی کر لیتے ہیں اس میں ایلونسز ہے پی ایش ڈی ایلونسز کے پی گارمیٹ دے رہی ہے وہی مل جاتی ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اپرچنیٹیز بڑھ جاتی ہے آپ یونیورسٹی لیول پر کمپیٹیشن کے لیے ایلی جیول ہو جاتے ہو پاکستان میں پی ایش ڈی انفرادی طور پر کسی بھی تحقیقی ادارے یا یونیورسٹی کے تحت کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرنے والا ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی ایچی سی ہے ایچی سی کی جاری کردہ گرانٹس اور وظیفے حاصل کرنے کے لیے درخواست دینا ہوتی ہے اور انٹرویو کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے ماہری نے تعلیم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پی ایش ڈی تحقیقاتی مقالے لکھنے تک محدود ہو گئی ہے اور میار سے زیادہ پی ایش ڈی سکولرز کی تعداد بڑھانے پر زور ہے ہم نے لوگوں کو فائنل اوبجیکٹیو یہ بتا دیا کہ آپ نے صرف پیپر لکھنے اور اس کے لیے یا تو آپ کو پیسے ملیں گے یا پروموشن ملے گی تو لوگوں نے پیپر لکھنے شروع کر دیا لیکن اس فائنل اوبجیکٹیو پر سے ان کی نظر اتر گئی which is why we see that a lot of times we don't see any impact on the society پی ایش ڈی سٹوڈنٹس کی اگر آپ نے تعداد انکریز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو you need to have a whole set of research infrastructure behind it ایچی سی کے اپنے عداد و شمار کے مطابق 2002 میں اپنے قیام سے لے کر آج تک تقریباً 23,700 سے زائد افراد کو پی ایش ڈی کے مختلف وظیفوں اور گرانٹس کے لیے چنا گیا ہے جن میں سے 13,000 سے زائد طلبہ اپنی پی ایش ڈی مکمل کر چکے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ڈائریکٹر جنرل آئیشہ اکرام کہتی ہے کہ یہ تنقید بجا نہیں کہ پی ایش ڈی کرنا تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد کی مجبوری بن گیا ہے اور زور تعداد بڑھانے پر ہے پاکستان میں اس وقت دو سو سے زائد ریجسٹرڈ یونیورسٹیز ہیں جن میں سے 150 کے قریب پی ایش ڈی کے سکولر انرول کر سکتی ہیں لیکن کیا تمام یونیورسٹیز کا میار ایسا ہے کہ وہ یہ تحقیقی ڈگری مکمل کروا سکیں ایچ ایسی کے مطابق محولیات کا بچاؤ ڈیمو کی تعمیر جیسے شعبوں میں نئی سود مند تحقیقات پی ایش ڈی سکولرز کی بدولتی سامنے آ رہی ہیں جبکہ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ سائنسی تحقیق اور تخلیق میں کامیاب قوموں میں انہی افراد کو پی ایش ڈی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے جو علم اور تحقیق کی پیاس رکھتے ہیں کیتی آرانیز وائس آف امریکہ اسلام آباد پاکستان میں سطح سمندر سے سات ہزار دو سو پٹ کی بلندی پر بننے جا رہا ہے کرکٹ سٹیڈیم حکام پر امید ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں واقعے گلیات کے علاقے خانس پر میں قومی سطح کا کھیلوں کا میدان بنے گا تو علاقے میں سیاحت کے فروغ کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے لیکن مقامی افراد کو خدشہ ہے کہ گلیات کے پہاڑی سلسلے میں کھیل کے لیے دستیاب واحد قدرتی میدان اب ان کی پہنچ سے دور ہو جائے گا تفصیلات سمن خان کی رپورٹ میں جو گلیات پر ہماری خصوصی سیریز کا حصہ ہے ایک طرف پہاڑوں کا سلسلہ دوسری طرف کھائی اور درمیان میں موجود دس پورٹ چوڑی سڑک پر گین بلا کھیلتے ہیں یہ بچے ان کے لیے کرکٹ سے بڑی کوئی تفریح نہیں اور ایک وقت میں ایک گاڑی گزرنے کی گنجائش رکھنے والی سڑک سے بڑا کوئی میدان نہیں خیرہ کے لیے میں گراؤنڈ ہے ایک بہت اچھا سا گراؤنڈ ہے اس کے بعد یوبیا ہے ان پہاڑی علاقوں میں سیاحتی مقامات سے ہٹ کر آس پاس کی عبادیوں سے گزر ہو تو اکثر بچے اور نوجوان غیر ہموار ستھوں یا ریتلے راستوں پر کرکٹ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں بعض اوقات اچھی جگہ کی تلاش کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر تیہ کیا جاتا ہے پہاڑوں کی بلندیوں پر ایک قدرتی کھلا میدان ہونا مقامی افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور گلیات کے علاقے خانہ سپر میں کھیل کے شوقین افراد کے لیے ایک ایسا ہی میدان میسر ہے اٹھالیس کنال کی قدرتی سطح پر برطانوی دور حکومت میں بنایا گیا کرکٹ گراؤنڈ مقامی افراد کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے تھے لیکن آج کل یہاں تعمیراتی کام جاری ہے پاویلین مکمل ہو چکی ہے جبکہ جنگل میں گھرے گراؤنڈ کی چار دیواری زیرے تکمیل ہے گلیات ڈویلپمنٹ آثوریٹی کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ یہ گراؤنڈ بین القوامی مقابلوں کے لیے یا کم از کم موسم گرما کے دوران قومی کھلاڑیوں کی نیٹ پریکٹس کے لیے استعمال ہو سکے سیٹنگ کپیسٹی ہم نے 5,000 تک لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح کے انٹرنیشنل سٹینڈرز کو ہم نے فالو کیا ہے سارے پچ اور اس کی طرف کے گراس کے لیے ہم نے ایک کورین گراس جو سنو کے بعد بھی جیلو نہیں ہوتا علاقے کو سیاہوں کے لیے پرکشش بنانے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کا بھی منصوبہ ہے انٹرنیشنل ٹوریسٹ کے لیے ضروری ہے کہ فورس آر ہوتیل کی فیسلیٹی ایویلیبل ہو ہم نے بائیس کنال کی جگہ ریسنٹی بیرنز انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے چونکہ وہ انٹرنیشنل چین کو لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ ایک فورس آر ہوتیل کی ڈیویلپنٹ ہوگی تقریباً ڈائی ارب سے اوپر جو ہے نا وہ پرائیوٹ انویسٹر خرچہ کریں گے کلاوز میکریمنٹ میں شامل کیا ہے کہ کم از کم اب چالیس فیصد نوکریہ ہیں تک کچھ سو سات سو کی نوکریہ اس پر ڈیویلپ ہوں گی جس میں لوگ جو ہیں وہ یہاں کی لوکل لوگوں کا پرچنیٹی ہوگی خانسپور کے مقامی لوگ اس منصوبے سے خوش ہیں لیکن انہیں خدشہ ہے کہ ترقی کی قیمت انہیں خود کھیلنے کے شوق لوگوں کا گلہ گھونٹ کر ادا کرنا پڑ سکتی ہے پہلے تو لوکل کمیونٹی تھی سارے لڑکے یہاں پہ کھیلتے تھے لوکل لڑکے کھیلتے تھے ابھی جی ڈی اے والوں نے یہ چاہ دیواری کر دی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں پہ لوکل لوگ بھی نہیں کھیل سکتی آپ میچز کروائیں ٹورنمنٹ ہوں یہاں پہ نیشنل لیول پہ کلپ کی ٹیمیں آئیں ہر پورے ملک سے جہاں سے مرضی ہے یہ اگر گراؤنڈ ختم ہو گیا اب پھر روڈز ہیں لوگ روڈوں پہ کھیلیں گے جی ڈی اے کے مطابق سبتمبر 2021 میں گراؤنڈ مکمل ہو جائے گا اسے مقامی افراد کے لیے مکمل طور پر بند نہیں کیا جائے گا لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے انہیں اجازت نامے کی ضرورت بہرحال ہوگی سمن خان وائس آف امریکہ خان اسپور ایدل ازہ پر قربانی کے لیے پیش عبر قصائی کی تلاش کوئی آسان کام نہیں قسمت بالوں کو اگر کوئی پروفیشنل قصائی مل جائے تو ان کی قربانی آسان ہو جاتی ہے ونہ اناڑی یا موسمی قصائی کی مدد لینا ہی آخری حل ہوتا ہے ہر سال اس مسئلے سے دوچار ہونے والے کچھ افراد سے یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو قصائیوں سے کیا شکایات رہتی ہیں صدرہ ڈار کی ریپورٹ ہمیں غصے میں کہنا پڑا کہ اب تم چلے جاؤ کیونکہ وہ خیمہ کر چکا تھا پورے بکرے کا پھر باقی ہمیں خود اپنی محنت سے گھر میں کچن میں بے گم کے ساتھ لڑائی جگڑا کر کے وہ خود کارنا پڑا پھئی اس دن قصائی آپ کو بہت مشکل ہے کہ اس دن آپ کو پروفیشنل قصائی مل جائے کیونکہ ایریوں میں مشکل سے دو چار قصائی ہوتے ہیں اور سیکڑوں کی دادات میں گائیں اور بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں تو سیم ڈے آپ کو پروفیشنل قصائی مل ہی نہیں سکتا نائنٹی پرسنٹ آپ کو اناڑی پر کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہی سب سے بڑا ایشو ہے جس وجہ سے ہماری قربانی خراب ہوتی ہے سب سے دو سال پہلے اور صبح صاحب یہ شام کے تیم بھجا دیا پھر اس کو ڈانٹ کے بھگایا پھر ہم نے خود ہی ہم نے چھوڑ دے بھائی اور گوش کے بیوڑا غرق کر دیا اور زبا بھی بلکل ہی اناڑی طرح ہے کہ اس کو پتے نہیں تھا مزدور تھا قصائی بن کے آگیا تھا اسلی قصائی ہوتا ہے اس کا ہاتھی بتا دیتا ہے کہ اسلی قصائی ہے کیونکہ اس کو پروفیشنل ہوتے ہیں کھالتانے کے طریقے ہیں ایک چھوڑی چلاتے ہیں کھالتا ہے ہناڑی ہوتا ہے کہیں کھال کھائٹتے ہیں کہ گوش کو ٹھولتے ہیں بڑی مجھکی سے کھال کو پھتا آتی ہے اس لیے ہناڑی کو پتا جاتا ہے کہ ہناڑی ہے میرا تو پلے پیشنل ہی ہائی ہو گیا پھر تو میں نے آؤ دیکھا میں تو خود ہی اس کے پاس بیٹھ کے میں نے اس کو چھوڑی دکھا کے اور میں نے کہا ہے دیکھو یہ گوش کا ہے تم نے کیا حال کیا ہے پورا اس نے گوش کا قیمہ کر دیا ہڈی گوش سب ایک ساتھ قیمہ کر آواتا اس نے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا بانگ کہاں ہوتی ہے پٹ کہاں ہوتا ہے اور سینہ کونسا ہے کچھ اس کو اناڑی کو پتا ہی نہیں تھا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ لوگوں کو عید الہزہ کے موقع پر کسائیوں سے کتنے گلے شکوے ہیں کہ یا تو وہ عید کے روز ملتے نہیں یا پھر پروفیشنل کسائیوں کے اتنے زیادہ دام ہے کہ انہیں کبھی کبھی اناڑی کسائیوں سے بھی مدد لینی پڑ جاتی ہے جس میں ان کا بہت نقصان ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ ہم اب کسائیوں سے موقف لے لیتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اب تو کم پیسے میں تو پھر وہ ایسی کسائی ملتے ہیں جو مددہ کہ نہیں چلتے پھلتے جو مددہ پرزے ہوتے ہیں بلکل اناڑی کیسے آپ یہ سمجھ لیں چوڑا بھی بنگی بھی سب اس فیل میں جو نا گج جاتے ہیں ہمارا خاندانی بچہ بھی آئے گا اس کو آٹھ دس سال پرنانہ سال اس کو سیکھنے میں لگ جاتا ہے کہ مددہ کہ نا جانور کیسے زیبہ ہوتا ہے جانور کو کیا طریقے کا رہے ہیں اس کو کیسے اتارنا ہے اب جیسے جانور زیبہ ہوتا ہے نا اب اناڑی آدمی کو تو پتہ ہی نہیں اس کو کیسے زیبہ کرنا ہے وہ جلبازی میں نا ایک تو اس کی چھوڑی بھی دان نہیں ہوتی وہ مطلب ہے گھبرات ہوتی ہے اس کو اتنی کہ مطلب ہے اللہ حال زیبہ جو نا سہی طرح ہی کر باتے ہیں کسائی کا مطلب یعنی کہ یہ ہوتا ہے کام کرنے والے کا پروفیشنل کا کہ بھئی سامناولہ اگر دو لاغ روپے کا جانور لائے آئے تو کم سے کم دو پسند مجھے گروانی کے پیسے دے وہ ہمیں دینی باتے تو وہ انالی کسائیوں سے کام کراتے ہیں ان کا کام خراب ہو جاتا ہے پھر ان کو بھاگاتے ہیں مار پیٹ کے پھر ہمیں بھولاتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے کہ انالی ہمارے سامنے کام کر رہا ہے تو وہ ہمیں دیکھ کے بھاگیا ہے اگر بیس من کا جانور ہے پچاس من کا جانور ہے اس کو انڈی لام آرام سے کر لیتے ہیں لیکن اس کے پرائز بھی پی ویسی لیتے ہیں اب جیسے ایک بات ہے جانور آپ لا رہا ہے بیس لاکھا پچاس لاکھا اب ایک کروڑ روپے تک کا جانور بھی کر رہا ہے اب سننے میں آ رہی ہے زبا کرنے والے کو بولیں گے بیس لے لو پنرہ لے لو اب پچاس لاکھ کا جانور تو لا رہا ہے اس کو دینے میں ان کو وہ دل دکھتا ہے آسٹریلیا کے سمندروں میں پائی جانے اور کسی زمانے میں ایک متوازن ماہولیاتی نظام کا حصہ رہنے والے سی ارچنس نامی سمندری جانداروں کی تعداد انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے سائنستان اس کا ایک حل پیش کر رہے ہیں لیکن کیا لوگوں کو یہ حل ذائقے دار بھی لگے گا جانتے ہیں اس رپورٹ میں خارپشت نامی جانور سے مشابہت کی وجہ سے اس سمندری مخلوق کو ارچن یا سمندری خارپشت کہا جاتا ہے ڈیکن یونیورسٹی میں سمندری حیاتیات کے ماہر پال کارنیل اس مسئلے کے حل کی کوششوں میں پیش پیش ہیں سمندری ارچن ان چٹانوں سے گزر رہی ہے بعض اوقات بہت گھنے جنگل میں سے جیسے کہ چھوٹی چھوٹی فوجے اکھٹی چل رہی ہوں اور یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کا صفایہ کرتے جاتے ہیں سی ارچن سمندری کائی اور سمندری گھاس جسے کیلپ کہتے ہیں کھاتے ہیں لیکن آسٹریلین برادکیسٹنگ کورپوریشن کو ایک انٹرویو میں پال کارنیل نے بتایا کہ حالیہ کچھ عرصے سے ان کی بھوک قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے وہ سمندر کے جنگلات ہیں اگر آپ ان درختوں کو کھو دیتے ہیں اور اگر آپ سمندری جھاڑیاں کھو دیتے ہیں تو آپ نہ صرف باقی تمام حیاتیاتی تنوں سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ماہی گیری سے منسلخ تمام اقسام سے بھی کیلپ اور سمندری کائی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کہ پال کارنیل کے مطابق اب بھی بحال ہو سکتے ہیں سمندری ارچنز کی تعداد کو بہت کم کرنا ہوگا لہٰذا سائنس دانوں نے سی ارچنز جاپانی کھانوں کا ایک مقبول جزو ہے لیکن آسٹریلیا میں ایک ریسٹران کی مالک جیسکا ٹیو کے مطابق آسٹریلیا میں لوگوں نے ابھی تک اسے کھانے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی بہت سے مقامی آسٹریلین شہری سمندری ارچنز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور جب بھی آپ انہیں اس بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نا ہی کہتے ہیں ارچنز نے اب تک ریاست وکٹوریا کے پورٹ فلپ بے میں پانچ سو ہیکٹر کے قریب سمندری چٹانوں کو متاثر کیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ سخت ماحولیاتی میار اور خوشک سالی کے ایک سلسلے نے سمندر میں کلپ نامی جھاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا جس کے نتیجے میں اب سی ارچنز خوراک کے دیگر ذرائع تلاش کر رہے ہیں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ مقامی طور پر پائی جانے والی یہ قسم خوراک کا ایک ماحول دوست سے بھڑتی ہوئی تعداد کو روکا جا سکتا ہے عراش عرب اسادی کے ساتھ عمران جدون ووئس آف امریکا ایسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈبیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com ویو اے اردو کے پیج پر اس کے علاوہ ٹوٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اب تک کے لیے اتنا ہی فائزہ بخاری کو اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی